ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے کسی نبی کے ساتھ دس آدمی گزرے کسی نبی کے ساتھ پانچ آدمی گزرے اور کوئی نبی تنہا گزرا پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی میں نے جبریل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ افق کی طرف دیکھو میں نے دیکھا تو ایک بہت زوردست جماعت دکھائی دی فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت اور یہ جو آگے آگے ستر ہزار کی تعداد ہے ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے دم جھاڑا نہیں کرواتے تھے شگون نہیں لیتے تھے اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑھے اور ارز کیا کہ حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا کہ میرے لئے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6541